سولن اور اس کے آس پاس کے کسان جو ایکزورٹک یعنی کی ودیشی فصل لگاتے تھے وہ لوگ ڈاؤن کا بھاری نقصان جھیل رہے ہیں ودیشی فصل کو عام جنتہ پسند نہیں کرتی ہے اس لیے انہیں ستانی بزاروں میں نہیں بیچا جا سکتا ہے بھاری راجیوں میں اس فصل کی کوئی مانگ نہیں ہے ودیشی فصل کو انہیں کوئی کھریدار نہیں مل رہا ہے اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی فصل کو بھی نشٹ کرنے پر مجبور ہیں سبھی کسانوں نے پردیش سرکار سے مانگ کی ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی سکراتم قدم اٹھائے تاکہ ان کو نقصان کی بھرپائی ہو سکے ودیشی فصل لگانے والے ہندر پنچائت کے کسان مونیش ٹھاکو نے بتایا کہ انہوں نے رنڈ لے کر گرین ہاؤز بنایا تھا اور اس میں ودیشی فصل لگائی تھی اس ودیشی فصل کو بڑے بڑے ہوتل اور ریسٹرنٹ کھریدتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کے جلتے یہ ہوتل بند پڑے ہیں جس کے چلتے انہیں کھریدار نہیں مل رہا ہے ستھانی بازاروں میں ان سبجیوں کی کوئی مانگ نہیں ہے اس لیے وہ اپنی فصل کو نشٹ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں انہوں نے پردیش سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی فصل کی بھرپائی کے لیے کوئی رنڈیتی تیار کرے تاکہ وہ اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر سکیں میرا نام منیش ٹھاکور ہے اور میں ایکزورٹک ویزی ٹیویل کا فارمر ہوں اس ورش میں نے چائنہ کیویج کی فصل لگائی تھی جس کو لگانے میں ابھی تک جو ہے لگبک ساٹھ ستہ ہزار روپے کی لاغت اس میں آ چکی تھی دس ہزار پلانٹ میں نے چائنہ کیویج کا لگایا تھا لگبک دو ہزار سکوئر میٹر گرین ہاؤس ایریا میں تو لوگ ڈاؤن کے چلتے بڑے فائل سٹار ہوتل اور ریسٹوینٹ بند رہے جس کے چلتے ہماری جو یہ ایکزورٹک ویزی ٹیویل ہے اس کی مانگ جو ہے بلکلی ختم ہو گئی جس کے چلتے ہمیں یہ اپنی فصل جو ہے گرین ہاؤس میں ہی بسٹوائے کرنی پڑی یا پھر یہ پشو کے چارے کے کام آئی تو پچھلے ورش ہم نے چائنہ کیویج لگائی تھی تو لگبک چالیس سے ساٹھ فائر پر کیجی جو ہے وہ مارکٹ میں اس کا ریٹ ہمیں ملا تھا اس بار شادی بیعہ کے سیجن کافی اپریل مئی میں تھے تو اس بار امید تھی کہ اچھے ریٹ ہمیں ملیں گے اور یہ چائنہ کیویج جو ہے لگبک تین سے پانچ کلو کا ایک پیس بنتا ہے تو کافی امیدیں ہمارے کو اس بار سیزن سے تھی اور ہماری جو انکم کا سادن ہے وہ یہی ایکزوٹک بیجیریبل کی ہم کھیتی کرتے ہیں اسی سے ہم اپنی عجیوکہ چلاتے ہیں تو اس بار جو ہے پوری طرح سے ہمارے سامنے جو ہے ایک سنکٹ کی ستھیتی پیدا ہو گئی ہے میری گجارش رہے گی ہمچل سرکار سے کی ایکزوٹک بیجیٹیبل کے جو فارمر ہیں جنہوں نے بھی ایکزوٹک بیجیٹیبل کو لگایا ہے ان کے بارے میں سوچا جائے جو میکسیمم کسان ہے جنہوں نے گرین ہاؤسز بنائے ہیں کرجے لے کر وہ گرین ہاؤسز بنائے ہیں لگ بگ ہزار سکوئر میٹر گرین ہاؤس بنانے میں بارہ سے پندرہ لاکھ رپے کا خرچہ آتا ہے تو میری درخواست رہے گی ہمچل گورنمنٹ سے اور پیندر سرکار سے کی وہ ایکزوٹک بیجیٹیبل کے جو فارمر ہے جن کی فصلے کھیتوں میں تباہ ہو گئی ہے ان کے بارے میں سوچا جائے اور اسی امید کے ساتھ جائے ہم جائے ہم اچھا موسیقی موسیقی